اور ہمارے بزرگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں ایسی ایسی قربانیاں دین کے چمن میں بہار ہے نا آج ایسی ایسی قربانیاں ہیں کہ کبھی ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ یار یہ انسان تھے یا زمین پہ چلنے والے فرشتے تھے اس طرح بھی کو کرتا ہے شیخ شرف الدین رحمت اللہ نے درویشتے دلی کے بہت سارے لوگ مریب تھے ایک بڑا خدمت گزار مریب تھا مزدوری کرتا تھا غریب تھا تو چھے بیٹیاں تھی اس کی حضرت صاحب کے پاس روز آکے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کریں اللہ کوئی اسباب پیدا کروے ایک بچی کی شادی کا خرچہ ایک ہزار دن آ رہا ہے اور میں غریب وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے خان کا شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا بڑا مالدار تھا بڑی سارے اونٹ گائیں بیڑ بکریہ رکھی ہوئی تھی اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پروسی تھا ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تُو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے وہاں کچھ نہیں ملنے والا وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خان کا خود چندے پہ چلتی ہے مجرسہ چندے پہ چلتا ہے مسجد چندے پہ چلتی ہے تیری بیٹی کا معاملہ کہاں آل ہوگا تو اس درویش نے کہا کہ تُو میرے پیر کو نہیں جانتا تُو اجیہ میرا محبوب نہیں جٹھا تو پتہ نہیں نا تُو اس رستے کا مسافر نہیں تُو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تُو ہر قمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دیں اب وہ عیسائی تھا کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ چھ سال کیلئے میرے ساتھ معاہدہ کرنے وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کریں چھ سال ڈیوٹی کریں میں چھ ہزار دینار دے دیتا ہوں وہ میرے ساتھ چھ سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالنے رکھتے ہیں نا ہم چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے اب تو لوگ انہیں بھی غلامی بنا لیتے ہیں بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں ظلم کرتے ہیں پورا معاوضہ نہیں لیتے ہیں حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں موقع نے لگا جا اپنے پیسے جا کے کہا کہ میرے جانوروں کو چھ سال چارہ ڈالے میں چھزار دے دیتا ہوں تو جو کہتے ہیں ہر قیمت پر جانے کو تیار اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے نراز ہو گیا وہ لڑائی ہو گئی گربان پکڑ لیا جگڑا ہوا بات بڑی دور گئی ہے اس طرح کی بات کرتا ہے میرے حضرت کے بارے میں تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں جب وہ بڑی بیس ہوئی بات ملے میں علاقے میں پھیل گئی دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی اس طرح جگڑا ہوا ہے لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد حضرت صاحب نے نہ سر پہ کپڑا لیا اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آیا فرمانے لگے لوگ تو سوچ شمج کے ملازم رکھتے ہیں تو نے بھی تو سوچی لیا ہوگا تب ہی تو مجھے آفر کی ہے تو اپنی آفر پہ قائم ہے واقعی مجھے رکھ لے گا اور چھ ہزار دینار دے دے گا کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا فرمانے لگا نہیں تو نے اتنے لوگوں میں بات کی اتنی بحث ہوئی تو قائم ہے کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا فرمانے لگا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے بحثوں کو چارہ ڈالیں گے فرمانے ایک شرط مجھے بازان ہو جائنا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا واقعی صبح و شام جو تو کہے گا اگر اس گریب کی بیٹنیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے اس کی چھے بیٹنیاں کب ہو جائے اس کے سر پر تو مجھے رکھ لے اللہ اکبر وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خطے بندگی کر لیں آج کا نام اسٹام کرتے اس زمانے میں خطے بندگی ہوتا تھا غلامی کا خط قاضی شہر کے پاس یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے فرمانے چالے میں تیار ہو قاضی تک گئے تیہ ہو گیا چھے لار دینار دے دیئے حضرت نے مرید کو بلایا فرمانے اکتر یہ لے جا جا میرے بیٹیوں کو روانہ کر دے کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ کچھ سوچے فرمائے یا جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا میرا حق تو بنتا ہے نا جا جا کے ڈیوڈی کر ان کو بیعا دے بات پھیل گئی بادشاہ بھی عقیدت مند تھا وہ بارہ ہزار دینار لے کے پہنچا کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے کیا درد ہوتا ہے کہ رنگ بارہ ہزار دینار لے کے بادشاہ آیا اور آگے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دے اس عیسائی کو ڈبل دے اور جائے کام کریں آپ فرمائے لے کہ تو پیسے دے شرطیں نہ لگا میرا جہاں دل کرے گا میں کرچ کروں گا مجھے تو مذہب آنے لگا ہے ابھی تو لطف دارہ ہے ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا پیسے دینے یا تو دے کو مندی نہ لگا جہاں میرا دل کرے گا میں اس نے کہا حضور ٹھیک رکھ لے حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی جیب میں بارہ ہزار دینار تھے وہ بارہ ہزار دینار بھی پانٹ دیا اور بارہ ہزار دینار پانٹ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کٹنے اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو بارہ ہزار آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چڑھائی انہوں نے کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ چھے دیں گے تو جائیں گے جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے وہ نہ چارہ کٹ رہے تھے حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا دور جا کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے اب تو میں نے دیکھ بھی لیے اور یہ بتا جب بارہ ہزار آیا تھا جان کیوں نہیں چڑھائی تو حضرت چارہ کٹتے کٹتے رو پڑے فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سنجھی ہوتی ہیں پتہ نہیں نا میرے رسول پاک نے تو خاتم تائی کی بیٹی کے سر پر کپڑا راکے کا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تجھے نہیں بتا جب اس کی چھے بیٹنیوں کے شادی ہوئی ہے اب میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے فرمانے پھر بارہ ہزار آ رہا ہے تو دو چر بچیں پھر گئی ہیں تجھے نہیں پتہ میں اندر سے راضی کتنا ہوں میں تیری نوکری کرتا رہوں گا پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹنیوں کو بیان دے گا کتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹ گیا کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تم بہت انچہ اخلاق کا مالک ہے اور اگر تیرا یہ وقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شاد جتنی ہوگی تو اس طرح کر مجھے کلمہ پڑھا تو مجھے کلمہ پڑھا کہ بابا پہلے تو میرے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا جتنے لوگ تیری خانکہ میں آئیں گے میں ان کے چوتے سیدھے کیا کروں گا میں نوکری کروں گا میڈیو ہمارے بزرگوں نے کونچا اٹھ کے کونچا